سبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات نو اپریل کو ہوں گے صدر مملکہ تاریخ فضوی نے پنجاب اور خیب پختون خواہ میں انتخابات کی تاریخ سے دی صدر مملکہ تے الیکشن ایکس کے سیکشن ستاون ون کے تحت انتخابات کا اعلان کر دیا کا الیکشن کمیشن ایکس کے سیکشن ستاون دو کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے انتظامیہ کے دعوے ہوا جنوبی پنجاب میں سستے آٹھے کا بہران بدستور جاری ملتان ٹیراغازی کان سمیت دیگر شہروں میں شہری سستے آٹھے کے حصول کے لئے لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور کشاب میں شہریوں کا انتظامیہ پر من پسند افراد کو آٹھا دیننی کا الزام چوک سرور میں سرکاری آٹھے کے سیکرو تھیلے بغیر کسی ریکورٹ کے سفارش پر دیے جانے لگے سخی سرور میں آٹھا سستہ ہوٹلز مالکان کو فروق کرنے پر شہری سرا پہ سجاج سونسر شریف میں تین ملزمان سے سرکاری آٹھے کے چوبیس سیلے برامت ایک ملزم کی رفتار دو پرار مقدم آدھر جائے نئے ٹیکسز لاکھ ہوئے شاہ خورانوش کی قیمتیں بڑھ گئیں خانوال کے شہری حکومتی ریلیف سے محروم جیوٹیلٹی سٹور سے گھی اور کوکنگ آئل غائب آٹھے کی فراہمی بلا تاتل جاری ایریا مینجر کے مطابق جلگی اور کوکنگ آئل دستحاف ہوگا جنوبی پنجاب کے عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے اسمان میں الپی جی ساتھ روپے فکلوں مہنگی تین سو بیس روپے میں فروغت ہونے لگی گھرے لئے سرنڈر پینتیس سو روپے کا ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی کے سبب چلہا چلانا مشکل ہے ناکیس حکومتی پولیسی عدویات جنوبی پنجاب کے عوام کی پہاند سے دور میاں والی بہاول لگت سمیت دی کے شہروں میں عدویات خریدنا ناممکن انسولین کی قیمت ساڑھے گیارہ سو روپے تک جا پہانچی جان بچانے والی مختلف عدویات مارکٹ سے غائب مریض اور لواہیکین پریشان مہنگے ڈیزل نے کسانوں کی جے بے خالی کر دیں کارسکاروں کا کہنا ہے ڈیزل قوت خرید سے باہر ہو چکا کارسکاری مشکل ہے مہنگائی نے شعبہ زراز کو تباہ کر دیا کارڈ ڈیزل سمیت زرعی اتویات قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں مہنگائی نے کسانوں کا کہنا ہے مہنگائی نے کسانوں کا کہنا ہے کسانوں کا کہنا ہے ملازمین کی حرطات مظاہرین کا کہنا تھا پندر روز بعد بھی چار مطول سے کام لیا جا رہا ہے گھروں کے چلے تھنڈے پڑ چکے ہیں پیسے سے سے ملازمین نومات کے تنفاہوں پینشن سے محروف ملتان و ملازمین دنسے کا پانچ رہ ہفتہ مظاہرین کا کہنا تھا پانچ سال کے بقائے جات بھی ادا نہیں کیے گئے تنفاہوں کی ادھم ادائیگی کے سبب مالی مشکلات کا تامنا ہے ایرگیشن پاسکان ایمپلائیز یونین کا بہاول نگر میں دھرنا مظاہرین کی قیادت کیونین کے صدم محمد احمد مرتو نے کی ایسٹیو اور فیلڈ عملے پر تشدد کرنے والے ملسموں کی گرفتاری کا مطالبہ ملتان موٹرو ورکس روڈ تا حال ٹوپوس کا شکار گھروں کی وجہ سے ایک قیمتی گارنیا تباہ بھلوال اجنالہ روڈ سرگودہ کی حالت نہ بدل سکی رنگپور میں خوشاب روڈ کے کنارے گھڑے زامیہ کی بہی سکاہ بولتا ثبوت شہریوں کا روڈ کی تعمیر گھڑوں کو بول کرنے کا مطالبہ سابق وزیراعظم عمران خان کا بھل کو جیل بھرو تحریک کا بقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان ملتان سے پچیس پر ورکو کارکنان گرفتاریاں دیں گے دوسری طرف ٹکٹ ہالڈر راہرما پاکستان پیپلز پارٹی رزوان ہانس نے جیل بھرو تحریک کو نقام تحریک کا نام دیت گیا ملک کو ریسکیو کیا احمد پو شرکیاں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ریلی پی پی دوسر انچاس کے امیدوار علی حسن گلانی کی جانب سے ریلی نکالی کئی امیدوار این ایک سو چھاسٹرافت و رحمان بھی ریلی میں شامل ریلی میں جیالو کی کنسیر تعداد شامل کوئی سلیمان میں جماعت اسلامی کی جانب سے تنزن سازی جلسہ جماعت اسلامی جنوبی بنجاب کی امیر راو محمد زفر کا یوسی پازلہ میں ستاب باہر سلاب میں کوئی سلیمان میں تباہی ہوئی ہے چھے ماہ بعد بھی یوسی پازلہ اور یوسی بارسی کی ادراس سے بہان نہ ہو سکے جماعت اسلامی بھی ملک کو بہرانو سے نکال سکتی ہے بی آئی ایس پی دنیا کا بہترین سوشل سیکیورجی کا پروگرام ہے پارلیمانی سیکٹری نوید آمی جیوہ کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا رکاوٹوں کے باوجود پروگرام جاری ہے آج ملین بچے تعلیم کے حوالے سے مستفید ہو رہے ہیں اوڈبینے سے انکم سپورٹ پروگرام میں جائنیمک ریجسٹری کا قیام زونلڈ ڈریکٹر ملتان شیخ حمین نے کہا کہ خواتین پروگرام میں شامل سکیں گی ملتان میں ساتھ کانے وال میں سکول ایڈکیشن سیکٹریٹریٹ کی سلانہ ریسپورٹ روہی نے ہسنگرلی دیپٹی سیکٹریٹری سکول ایڈکیشن فاجم حضور انہکیر روہی سے گھر کرو پہاڈی جی خان میں آٹھ اور آجنپور میں دس سکولوں کی بہالی جاری ہے شہدائی پولیس کے بچوں کے تعلیمی اخراجات پارے آہا منچلاز اداکیوں کے لیے سی پیو کی ویلکر برانچ میں بلز نہیں بھیجوانا پڑیں گے بچوں کے تعلیمی اخراجات کے بلز فوری طور پر اداکیے جائیں آجی پجاب کی طرف سے مراستہ جاری ہے اسی مزفرگر آگا زہیر عباد شیراتی کی زرس ادارتی چلا دیپٹی کمیشنر کی زلہ بھر کی تجاوزات کی خاتلی کی ہدایت سکول سور کالیجز کے تامنے زبرا پروسنگ بنانے کا ہوپروز سپائی کی صورتحال پہتر بنانے کی لیگتا مات چاہتی شہریو کو ریلیف فراہمی کامیشن دیپٹی کمیشنر لیا خالی پرویز کابری دورا سبزی مندی درکاری ریٹ پر رشیا کی فراہمی کے لیگتا مات جاری چیف اوپیسر سپیشل پرائز کنٹرول دنیا پور مہر وائز اقبال کی سبزی مندی کا دورا بولی کی نگرانی کی سبزی اور خلو کا میار شکتیا دیسٹرک بار رحیم یا خان میں سٹار لائرز گروپ کا اچلاس تیسے گروپ کی تشکیل کو امنی چامہ پہنایا کیا مقررین کا کل دیا جائے گا تاکہ سب اس کا حصہ بن سکے نوجوان مطلعہ کو قانونی تربیت بھی کی جائے لاہور ہائی کورٹ بہالپور بار کے انتخابات امیدواروں کی حتمل اس جاری صدر اور سیکٹری کے لئے دو میدوار مردے مقابل ہوں گے صدر کے لئے یاہیہ خان اور عبدالباسط میں جوڑ پڑے گا سیکٹری کے لئے شد پر محمد رفیق اور تاہید جتوئے میں مقابلہ ہوگا ارپیو سرگودہ شاری کمال صدیقی کی کھولی کا شہری سرگودہ ریجن سے آئے شہریوں کے مطالب دنکر حل کے لیے مطالب آپ دران کو حکمات جاری انچارج کمپلینٹ سیل کو درخواستوں پر کی جارے سوری پیشے رفت ریپورٹ پیش کرنے کے ہدایے کتب بینی کے شاکین افراد کے لئے منکرے دکھ دام دیسی خانوال کا جشنے بہارہ میں مکفیر کا اعلان مکفیر چوبیس تا چھبیس سوری ڈسٹرک جنرل آئیبریری میں ہوگا انتظامات بارے متعلقہ ممبران نے دیپٹی کمیشنر کو بھیکی دیپٹی کمیشنر بھکر شہر کی خوبصورتی کے لئے پورا دم شہر کی سڑکوں پر پودے لگا کر مہم کا ستاہ کیا دیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد اوان کا کہنا تھا گرین بیل کو امنی طول پر گرین کریں گے ادھر دیپٹی کمیشنر لوجہ نے بھی شجرکاری کے حوالے احکامات چاری کر دیئے لیا میں روحی کی خبر پر انتظامیہ خوابے گفلت سے بیدار دیپٹی کمیشنر خالد پر ویس کا نورٹس پاک کی حالت بیتر بنانے کا حکم پودے لگانے کا کام جاری دیپٹی کمیشنر نے توجہ تلانے پر روحی کا شکریہ داختیا پی اچے کا گرین ملتان محمد کے تحت شجرکاری کا آگاز پی جی آتیف راوک کان نے بچوں کے حمرات پتاہ کیا دس ہزار سے زائد درف لگائے جائیں گے دی جی پی اچے کا کہنا ہے موسم بہار کی مناسبت سے شجرکاری کریں گے تسکی اور شام زلزلہ متاثرین کی امداد کمیشن ایسیسن کمیشنر اور شہرہ نے فنڈ ریزنگ شروع کر دی ایسی ارفان مارٹن کا کہنا ہے مشکل وقت میں زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہیں امدادی قیم قائم کر دیا شہری برڈ چڑھ کر حصہ ڈالے شفاقی موت سب کے ترے ہیں تمام ویہاری میں آگاہی سیمینا ریجنل ایڈوائزر محمود جاوید بھٹی کی بطول میں ہمارے خصوصی شرکت شرکہ کو ادارہ کی اگرازوں مقاصد اور افادیت سے آگاہ کیا گیا محمود جاوید بھٹی کا کہنا تھا مسئلہ کو سار شوز کے اندر حل کیا جاتا ہے طلبہ کا سکول بیٹس اسٹسمنٹ امتحان لیا جائے کا پیپرز کی فوٹو کاپیس کے لیے ایک عرب سے زائد رقم درکار ہے پنجاب ٹیچرز یونین کا محکمہ تعلیم سے اضافی فنڈز کا مطالبہ سیکٹری جانا لیاقت کے مطابق ابھی سکت نون سیلری بجٹ کی ایک کیس جاری ہو سکی ہے رہنیہ خان میں پہلی بینالک قوامی دو روزہ کانفرنس فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ نے احتمام کیا پراکی فراہمی اور فوڈ چین کے بارے میں تبادلہ خیال دنیا بھر سے ماہرین آن لائن حصہ لے رہی ہیں ملتان میں محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کا احسان اقدام خصوصی بچوں کی کیریہ کانسلنگ کی جائے گی ٹیم میں تشکیل چین اوپی پنجاب میں پہلی بار ورکشاپ کا احتمام پچار کیٹ اگر اس کے خصوصی بچوں کو نوکریوں سے مطالب ٹریننگ کی جائے گی ہٹ ماسٹرز آسوسییشن سرگودہ کے ذریعہ احتمام تقریف تقسیم انعامات سی ای او ایڈوکیشن افتر عباس کی بطول مہمانی خصوصی شرکت سورٹس گالہ میں پوزیشن ہولڈرز ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے ٹورنمنٹ میں فیزیکل ٹیچرز آسوسییشن کے کردار کو سراحہ جہانیہ کے انجی سکول میں سلانہ تقریف تقسیم انعامات رہنمہ پی ٹی آئی چودے خالے چاوے کی بطور مہمانے خصوصی شرکت پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے موسیقی